بولیوڈ سلو سکرین پریزینٹنگ جنگل کروز یہ کہانی شروع ہوتی ہے آج سے کئی سو سال پہلے یعنی کسن پندرہ سو چھپن میں جہاں پر ڈان نام کے ایک سپینش آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے آدمیوں کے ساتھ ساؤٹھ ایفریقہ کے جنگل میں لیگری مزٹری کرسٹل نام کے پیڑ کو ڈھونڈ رہا ہے کیونکہ اس کا جو پھول ہے وہ کسی بھی طرح کی بیماری کو کسی بھی طرح کی انجری کو یا کسی بھی طرح کی شراب کو ہمیشہ کے لیے مخت کر سکتی ہے ڈان سے پہلے بھی کئی لوگ اس پھول کو اس پیڑ کو ڈھونڈنے کے لیے اس جنگل میں آئے لیکن سارے کے سارے مارے گئے اور اب ڈان اور اس کے ساتھیوں میں اس جنگل کے پیڑ حملہ کر دیتے ہیں ان سب کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اور جب وہ مرنے والے ہوتے ہیں کہ یہاں کے قبیلے والے لوگ یہاں پر آتے ہیں ڈان ان سے مدد مانگتا ہے اور وہ اس کی مدد کرتے ہیں اس کے بعد ڈان اور اس کے سبی ساتھیوں کو لیگریمز جی کرسٹل پیڑ کے پھول سے لوگ کیور کر دیتے ہیں یعنی کہ انہیں پوری طرح سے ٹھیک کر دیا جاتا ہے ڈان کو یہ بات پتا چل جاتی ہے کہ نئے اس پیڑ کی لوکیشن کا پتا ہے اسی لیے ڈان ان سے اس پھول کا اس پیڑ کا پتا پوستا ہے لیکن قبیلے والے ساپ ساپ منع کر دیتے ہیں دراصل قبیلے کے سردار کے گلے میں ایک کی ہوتی ہے جو ڈان اس سے مانگتا ہے جو اس پیڑ تک پہنچنے کی کی ہے پر قبیلے کا سردار جب بنا کر دیتا ہے تو ڈان اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سبھی لوگوں کو مار دیتا ہے ان کے پورے قبیلے کو جلا دیتا ہے پر قبیلے کا سردار اسے شعب دیتا ہے کہ تم ہمیشہ اسی جنگل میں بھٹکتے رہو گے کبھی بھی اس پیڑ کے پھول تک نہیں پہنچ پاؤگے اور گلتی سے بھی اگر تم نے اس جگہ سے بھار نکلنے کے لئے ندی پار کی تو تم سب کے سب پتھر کے بن جاؤگے اس گھٹنا کے کئی سو سال بعد یعنی کی سن انیس سو سولہ میں لنڈن میں ڈاکٹر لیلی کو دکھایا جاتا ہے جس کے ساتھ اس کا بھائی بھی ہوتا ہے جو اس کا اسسسٹنٹ بھی ہے وہ انگلینڈ کی روائل سوسائٹی کے سامنے لیگریمز ڈی کرسٹل کے بارے میں بتاتے ہیں جسے یہ تیرز آب دا مون کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس پیڑ کے پھول سے کسی بھی بیماری کو کسی بھی انجری کو یا کسی بھی کرس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے ہم بریٹش وار میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں دراصر کچھ وقت پہلے بریٹش سرکار کو تیر کے آگے کا ایک سیرہ ملا ہوتا ہے اور یہ وہی چابی ہوتی ہے جو سن پندرہ سو چھپن میں کبیلے کے سردار سے حاصل کرنا چاہتا تھا جو اس کے گلے میں تھی لیکن بریٹش سرکار اس طرح کی کسی بھی چابی اور کسی بھی پھول پر وشواس نہیں کر دی وہ کہتی ہے کہ تیرز آب دا مون صرف ایک کہانی ہے اسی لئے وہ لیلی اور اس کے بھائی کو تیر کے آگے کا وہ سیرہ وہ چابی دینے سے ساف ساف انکار کر دیتے ہیں لیکن لیلی کسی بھی طرح سے اس پھول تک پہنچنا چاہتی ہے اسی لئے وہ یہاں سے چابی چھڑا کر بھاگ جاتی ہے جس سے پرنس کو بہت گصہ آتا ہے کیونکہ پرنس بھی اس پھول کو یعنی کہ تیرز آب دا مون کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ کسی بھی قیمت پر اب لیلی کو پکڑنا چاہتا ہے لیلی اپنے بھائی کے ساتھ ایک پرانا میپ لے کر اور اس چابی کو لے کر اس جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں سے اسے اپنے آگے کا سفر تیہ کرنا ہے وہ وہاں پر ایک گائیڈ سے ملتے ہیں جس کا نام فرینک ہوتا ہے اور جب وہ فرینک کو ان جنگلوں میں جانے کے لئے کہتی ہے تو فرینک ساپ ساپ منا کر دیتا ہے کیونکہ وہ جنگل بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں اور جیسے فرینک لیلی کے گلے میں چابی کو دیکھتا ہے وہ فوراں مان جاتا ہے کیونکہ اسے بھی اس چابی کے بارے میں پتا ہوتا ہے اور آپ جب یہاں سے نکل رہے ہوتے ہیں تب ہی انگلینڈ کا پرنس ان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے لیکن فرینک کے چلاکی اور اس کی بہتدوری سے فرینک لیلی اور لیلی کا بھائی تینوں یہاں سے شپ سے جنگل کی طرف نکل پڑتے ہیں لیکن پرنس اتنی جلدی سے ہار ماننے والا نہیں ہے کیونکہ کسی بھی طرح سے وہ لیلی کے گلے میں جو چابی ہے اسے حاصل کر کے ٹیئرز آف دا مون کو حاصل کرنا چاہتا ہے چاہتا ہے